ٹی آر ایس کی بی آر ایس میں تبدیلی کے فوری بات صدر تلگو دیشم ایند چندر بابو نائیڈو نے تلنگانہ میں پارٹی کو متحرک کرنے کا فاصلہ کیا چندر بابو نائیڈو نے تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے پارٹی خائدین سے مشاورت کی اور بی آر ایس کے خیام کی صورت میں تلنگانہ میں سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا بابوصف ذرائع کے مطابق چندر بابو نائیڈو نے خائدین سے کہا کہ ٹی آر ایس کی مقبولیت میں کمی واقع ہوئی اور کیسی آر نے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے خومی سیاسی پارٹی کا اعلان کیا ہے چندر بابو نائیڈو کے تجزیہ کے مطابق تلنگانہ میں تیس سے زیادہ ایس اسمبلی حلقہ جات ہے جہاں تلگو دیشم کا مضبوط ووٹ بینک ہے شہر کے مضافاتی علاقوں کی تیرہ اسمبلی حلقہ جات میں تلگو دیشم مضبوط امیدواروں کے ذریعے کامیابی حاصل کر سکتی ہے ذرائع کے مطابق چندر بابو نائیڈو نے تلنگانہ کے لیے پارٹی کی صدارت پر موضوع شخصیت کے تلاشت شروع کر دی ہے ذرائع کے مطابق انہوں نے سابق حکم کانسل کے باتشیت کی اور انہیں تلنگانہ کے صدرات کا پیش کش کیا گیانیشور سابق میں تلگو دیشم سے وابستہ رہ چکے ہیں اور ان کا تعلق مدیراز کے منٹی سے ہے گیانیشور کا شما تلنگانہ کے دولت من سیاستانوں میں ہوتا ہے بتایا جاتا ہے کہ بی جے پی اور ٹی آر ایس کے خائدین ہی گیانیشور سے ربط میں اور اپنی اپنی پارٹی میں شملیت کی ترغیب ترہے اسی دوران چندر بابو نائیڈو نے بی آر ایس کے خیام پر تفسر سے گرائز کیا انہوں نے پارٹی خائدین کو مشورہ دیا کہ وہ بی آر ایس کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے نئی پارٹی کے اہمیت نہ دے خومی سیاست میں ایک ایسی آر کے حصہ لینے کی صورت میں تلنگانہ میں تلگو دیشم پارٹی اپنے ووڈ بینک پر توجہ مرکس کا سکتی ہے